یہ پہلی مرتبہ ناظرین کسی ٹی وی چینل پہ ان کے حوالے سے پروگرام ہونے جا رہا ہے پہلی مرتبہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ ان سے متقد یقین مطلب ان کے متقد ہیں ان سے پیار کرتے ہیں ان کے اوپر فریفتہ ہیں لیکن ان کے حالات زندگی کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہیں آج انشاءاللہ وہ تمام باتیں ہم آپ کو بتائیں گے بات یہ ناظرین کہ مولای کائنات مولا علی کرمولا وجل کریم کے گلشن کے حسین پھول کتب الزمہ قدوة الانام صاحب علم الہدایہ بدر المغرب قمر المصر صاحب فیوزات کسیرہ بانی سلسلہ آلیہ شازلیہ صاحب حضب البحر ولی بر بحر شیخ العارفین سند الواسلین امام المتوکلین سید المحققین صاحب معرف اسرار ربانی سلسلہ شازلیہ کے بانی شیخ کامل اولیہ کے امام اور امت مسلمہ کے بڑے بڑے بزر حضرت شیخ سید ابو الحسن امام شازلی علی رحمہ ناظرین وہ پاک ہستی ہیں جن کا شمار اس امت کے اکابر اولیہ کرام میں ہوتا ہے آپ علی رحمہ کا سلسلہ فیض مشرق سے مغرب تک عام ہے بڑے بڑے اولیہ اکرام بڑے بڑے صلاحہ بڑے بڑے علماء آپ کے سلسلے میں داخل ہو کر واصل بلہ ہوئے آپ علی رحمہ اپنے وقت کے کتب تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا مقام ایسی عظمت عطا فرمائی ایسی رفت عطا فرمائی کہ بہت کم لوگوں کے حصے میں وہ عظمت وہ مقام وہ رفت آیا کرتی ہے حضرت شیخ ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ ظاہری و باطنی علوم کا مرقع تھے درود پاک سے آپ کو ناظرین اکرام بے انتہا محبت تھی بے انتہا عشق تھا کہیں مسئبت آن پڑتی تو درود پاک ہی کا سہارا لیا کرتے تھے شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ علیہ الرحمہ پر خاص نظر انعیت تھی کہ وہ دعا جسے دعا حضب الباہر کہا جاتا ہے جسے پڑھ کر اور جس دعا کی فضیلت سے لوگ مقام ولایت کی منازل تائے کر گئے اچھا یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا نا ناظرین لوگ یہ چند لوگ نہیں ہیں سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اور صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے یعنی آپ کا تعلق ساتوی صدی ہجری سے تھا بنیادی طور پر چھٹی صدی ہجری کے آخر میں آپ تشریف لائز دنیا میں اور ساتوی صدی ہجری سے آپ کا ظاہر تعلق تھا تو آپ سوچ لیجئے ناظرین کے آج تقریباً سات ساڑھے سات سو آٹھ سو برس ہو چکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے حضب البہر سے باقاعدہ فیض اٹھایا ہے یعنی وہ حضب البہر جس کی وجہ سے لوگ ولایت کے مقام پر پہنچ گئے جسے پڑھ کر اور جسے سن کر جسے سن کر ناظرین لوگ ولایت کے مقام پر پہنچ گئے اور وہ عظیم الشان حضب البہر وہ دعا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ رحمہ کو بزات خود تعلیم فرمائی جس کا ایک ایک لفظ آپ علیہ رحمہ نے خود مطلب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور سرکار علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا آپ علیہ رحمہ کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ روحانی مقنتیسیت عطا فرمائی تھی کہ لوگ آپ کی بارگاہ میں کھچے چلے آتے تھے آپ سے ایمان کی دولت اور خزانے لے کر جاتے تھے چونکہ آپ امام حسن علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہیں لہٰذا بخشش کا بے بہا خزانہ تھے اپنے سلسلے کی بنیاد آپ نے ناظرین جن باتوں پر رکھیوں باتیں بڑی کمال ہیں یعنی اخلاص کی بنیاد پر توبہ کی بنیاد پر نیت کی بنیاد پر اتباع کتاب و سنت کی بنیاد پر خلوت کی بنیاد پر جہاد بن نفس و دشمنان دین کی بنیاد پر تربیت نفس کی بنیاد پر دنیا سے بے رغبتی کی بنیاد پر عبودیت یعنی بندگی خدا کی بنیاد پر تعاعت یعنی عبادات ترک نہ کرنے کی بنیاد پر علم یقین کی بنیاد پر ذکر یعنی ذکر خدا قلب و زبان کے ساتھ اس کی بنیاد پر تقوی کی بنیاد پر زہد کی بنیاد پر توقع اللہ کی بنیاد پر رضا خدا کی بنیاد پر محبت الہی کی بنیاد پر حضرت شیخ مکین الدین اسمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے حضرات لوگوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں لیکن شیخ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں بس آخری بات ارس کر رہا ہوں ناظرین کسرت سے آپ نے حج فرمائے کمال یہ کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حد تک رجبس گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عمر مبارک عطا کی وہ تریسٹ برس عطا کی اور جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو پیر ہی کا دن تھا